تو اس وقت آپ یہ لائف تصویریں دیکھ رہے ہیں ہریانہ کے کرنال سے ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے دو یوک معاف کی جگہ تین جو لڑکے ہیں اس نہر میں نہانے کے لیے آتے ہیں لیکن ایک لڑکا جو کی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اس نہر میں جو ہے ڈوب جاتا ہے تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں پر گوتا کھور کے ٹیمیں یہاں پر پہنچی ہوئی ہے لگاتار سرچ اوپریشن یہاں سے شروع کر دیا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں ایک رسے کے ذریعے کافی زیادہ جو لوگ ہیں وہ نہر میں اترے ہوئے ہیں اور پریاس کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی جو کورنر ہے وہ کھالی نہ رہ سکے کوئی بھی ایریا وہ سکپ نہ ہو سکے دیکھ سکتے ہیں دوسرے کنارے پر بھی کچھ لوگ رسی کو پگڑ کر کھڑے ہیں وہیں کچھ لوگ جو ہے اس سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی رسی کو پگڑ کر کھڑے ہیں اور بیچ میں لگ بھگ پندرہ سے بیس لوگ جو ہے نہر میں اترے ہوئے ہیں اور لگاتار جو ہے رسی کے مادھیم سے رسی کو پگڑ کر جو ہے اس بچے کو دھونے کا پریاس کیا جا رہا ہے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کس طرح سے مستی کرنے کے لیے جو ہے دو سے تین یوگ جو ہے اس نہر پر آتے ہیں اور نہر پر آنے کی وجہ سے ایک بچے کا جو ہے شاید بیر فسل جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک یوگ جس کا نام پرنس ہے گاؤں ہتلانی کا رہنے والا ہے وہ جو ہے اس نہر میں ڈوب جاتا ہے حالانکہ آپ کو بتانا چاہیں گے گوتاکھور کی ٹیمیں جو ہے یہاں پر ضرور پہنچی ہے گوتاکھور پرگٹ سنگھ جو ہے خود یہاں پر پہنچے ہیں لیکن وہ نہر میں نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ ان کی ہاتھ میں جو ہے فرکچر ہوا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ جو لوگ ہیں نہر میں اترے ہوئے ہیں جگہ جگہ جو ہے گوتاکھور ہے وہ سرچ کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ الگ سے سرچ کر رہے ہیں کچھ لوگ ایک رسی کے ذریعے سرچ کر رہے ہیں تاکہ بیچ کا سارا گیپ کور ہو سکے اور جل سے جل جو ہے اس بیٹے کا پتہ لگایا جا سکے کس طرح سے اس نہر کے اندر ڈوب کر ایک لڑکے کی جو ہے مرتی ہو گئی ہے نہر میں جو ہے بتانا چاہیں گے نہانے کے لیے آئے تھا لیکن بڑی بات یہ ہے کہ وہ لڑکے کہ نہ ماتا یہاں پر ہے نہ پتا یہاں پر ہے پتا جو ہے چنڈگر پولس میں تھے ماتا جو ہے آسٹریلیا میں ہے اور بہن جو ہے آسٹریلیا میں ہے اور لڑکا جو ہے کرنال کے خالصہ کولیج میں پڑھائی کیا کرتا تھا نہ جانے اس کا کیا پلان بنتا ہے کس طرح سے جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس نہر میں نہانے کے لیے آتا ہے اور نہانے کے لیے آنا جو ہے اس پر بھاری پڑا جی ہاں اس بچے کی جو ہے جان چلی گئی ہے اس نہر میں جو ہے یوگ ڈوب گیا ہے جس کو سرچ اوپریشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چالو کر دیا گیا ہے لگتار سرچ ابھیان یہاں پر کیا جا رہا ہے جل سے جل جو ہے اس بچے کو ڈھوننے کا پریاز کیا جا رہا ہے گوتکھور کی جو ٹی میں ہے وہ یہاں پر پہنچی ہے گوتکھور پرگٹ سنگھ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے ان سے جو ہے جانکاری لینے کا پریاز کریں گے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو اوکسیزن سلینڈر ہے وہ لگایا جائے گا اوکسیزن سلینڈر کے ذریعے جو ہے اب نہر کے بیچو بیچ جائے جائے گا کیونکہ بتانا چاہیں گے کافی زیادہ گہری نہر ہے دیکھ سکتے ہیں تیاری کرتے ہوئے ضرور نظر آ رہے ہیں اوکسیزن سلینڈر جو ہے یہاں پر اب لگایا جائے گا اور سینٹر میں جیہاں نہر کے بیچو بیچ جو ہے جایا جائے گا اور دیکھ سکتے ہیں پوری تیاریاں یہاں پر کرتے ہوئے ضرور نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لائی تصفیریں حریانہ کے کرنال سے جہاں پر اس سے پہلے ہم نے آپ کو بہت سی ایسی خبر دکھائی ہے جہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ بچے مستی کرنے کے لیے جو ہے نہر میں آتے ہیں لیکن ہاتھوں کا شکار ہو جاتے ہیں جی ہاں ہاتھوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور بتانا چاہیں گے پرنس نام کا یوک بھی جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اس نہر میں نہانے کے لیے آتا ہے لیکن کسے پتا تھا کہ اس کا یہ نہانا ہے کہیں نہ کہیں بھاری پڑ سکتا ہے بتانا چاہیں گے کولیج میں پڑھنے کی یہ گھر سے بول کر آیا تھا کہ کولیج میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں لیکن بتا دے کہ کولیج میں پڑھنے کے باوجود جو ہے وہ لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ پلان بناتا ہے کہ اس نہر میں نہانے کے لیے چلتے ہیں لیکن کس طرح سے اس کا شاید پیر فزل جاتا ہے کیا درگٹنا اس بچے کے ساتھ گھٹتی ہے وہ جو ہے اس نہر میں ڈوب جاتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں تمام جو یہاں پر گوتا کھور کی ٹیم میں ہے وہ ضرور پہنچے گاؤں کے لوگ یہاں پر پہنچے اور سب ہی کا یہی پریاس ہے کہ اس بچے کو جلد سے جلد اس نہر سے ڈھون لیا جائے سرچ آپریشن شروع ہو چکا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کورنر پر جو ہے کچھ لوگ رسی پکڑ کر کھڑے ہیں تاکہ جو لوگ بیچ میں نہر کے بیچ میں اترے ہیں وہ کوئی بھی کورنر ایسا خالی نہ جانے دے کہ وہ بچے کو جو ہے ڈھون نہ سکے گوتاکھور پرگٹ سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانکاری لینے کا پریاز کریں گے سر آپ کو کیا انفومیشن دو سلنڈر بھی ابھی یہاں پر جلدی سے جلدی شاپ ہے وہ ملتا ہے سر دور پر دیکھا جاتا ہے کہ جو کرچوں کا مستی کرنے کی یہ نمبر آجاتے ہیں شراب بیتے ہیں یہ کہ یہ میں پہلے بھی میڈیا کے مادم سے اپیل کر چکا ہوں کہ آگے یہ جو تین چار مینے گرمیوں کے ہجاروں گھر جڑ جاتے ہیں ہجاروں نوجوان نہروں پر صرف دو چار مینڈ کا مجا یا تھنڈ کا نجات تو لے کے تھے لیکن اس کے بعد ان کو یہ نہیں پتا جاتا کہ ساری عمر ہمارے ماں باپوں کوئی دلوں پر کیا بیٹی ہے تو یہ ایک بہت بڑا آس ہوا کارنے اس پر بھی کہیں نہ کہیں پوراں روپ سے روک لگنی چاہیے لیکن ہر دن ان آسو سے نوجوان بھی شکشہ نہیں لے پا رہے بھی آخر آئے تھے آسو کا شکار ہم کیوں بنے نہر میں آگے اس کے بعد پانی کا لیول کا پتا نہیں ہوتا جس کے پیر لگے جس کے نہیں لہتے وہ دوب جاتا ہے پر ساشن کو بھی اس چیز کا دھیان دینا چاہیے یہاں پر گشت ہونی چاہیے کہ کوئی بچہ اگر ایسا دیکھے تو ان کو منع کریں ایک اچھا میسیج یہاں پر ضرور دیا ہے کہ نہر میں نہانا جو ہے کہیں نہ کئی بھاری بڑھ جاتا ہے پریوار کے لیے کیونکہ لگاتار جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے ہاتھ سے سامنے آتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں وہ نہر میں کچھ ٹائم کی مستی کے لیے آتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کتنا یہ نہر گہری ہو سکتی ہے لیول کیا ہے نہر کا ان کو کچھ چیز کی جانکاری نہیں ہوتی اور ایسے میں وہ ہاتھ سے کا شکار ہو جاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں 20 سے 25 لوگوں کی ایک چین بنائی گئی ہے نہر میں یوبک اترے ہیں دوسرے کنارے پر کچھ لوگ رسی پگڑ کر کھڑے ہیں وہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سلینڈر لگا کر کچھ گوتا کھور نہر کے اندر جائیں گے جی ہاں نہر کے اندر جا کر ڈھوننے کا پریاز کریں گے آپ کو بتانا چاہیں گے الگ الگ جو ہے اس نہر کا لیول ہے جس کی وجہ سے جو ہے کافی زیادہ مشکلیں ضرور ہو رہی ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں سرچ آپریشن جو ہے یہاں پر ضرور شروع ہو چکا ہے کل کی جو ہے یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے کل جو ہے وہ لڑکا اپنے دو دوستوں کے ساتھ اس نہر پہ نہ جانی نہ آنے کیلئے آتا ہے یا پھر کیا کچھ کاران ہے حالکہ وہ تو جانچ کا وشے ہے اور اس نہر میں آنے کی وجہ سے جو ہے ایک لڑکا جس کا نام پرنس ہے 22 سے 23 سال اس کی عمر ہے اور اس نہر میں ڈوبنے کی وجہ سے جو ہے اس کی مرتیو ہو چکی ہے ایسا جو ہے یہاں پر کہنا ہے گوتاک اور پرگٹ سنگھ کا ان کے پاس فون آتا ہے ان کو پتا لگتا ہے کہ ایک لڑکا نہر میں ڈوب گیا ہے اور بتانا چاہیں گے دو یووک جو کی اس کے بیسٹ فرینڈ تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر آیا تھا ان کی دوارہ جو ہے جانکاری پریوار کو دی جاتی ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس ماتا پر کیا بھی تے گی جب اس کو پتا لگے گا کہ اس کا بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا کیونکہ اس کی ماتا بتانا چاہیں گے پرنس کی جو مدر ہے وہ اسٹریلیا میں ہے اس کی بہن اسٹریلیا میں ہے اور نہ جانے اس کا کیا پلان بنتا ہے کیوں وہ اس نہر میں نہانے کے لیے آتا ہے یا پھر کیا کچھ کارن ہے حالکہ وہ تو جانچ کا وشہ دیکھ سکتے ہیں اوکسیزن سلینڈر کے ذریعے اب نہر کے بیچوں بھی جائے جائے گا اور لگاتار یہی پریاس ہے کہ کوئی بھی ایسا کورنر نہ چھوڑا جائے جہاں پر وہ سکپ ہو جائے جہاں پر اس کی بوڑی سکپ ہو جائے دیکھ سکتے ہیں ایک چین یہاں پر بنائی گئی ہے اور چین کے ذریعے بھی یہاں پر لگاتار پریاس کیا جا رہا ہے گوتا کور کی ٹیم ہے یہاں پر موجود ہے آپ سبھی سے اپیل کروں گے کہ اس خبر کو دیکھئے گا اس خبر کو شیئر ضرور کیجئے گا